اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بھی عربان ہے ہاں اترہم والا ہے تو پیارے بچوں ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنا تو جب پاکستان کا اعلان ہوا کہ جو مسلم علاقے ہیں وہ پاکستان بنیں گے تو ہندووں اور سکھوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ انڈیا چھوڑ دیں تو پنجاب کی تقسیم کے فیصلے کی بنا پر لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی اور یہ ہجرت ایسی تھی کہ لوگ بے یاروں مددکار ٹرینوں کے اوپر اندر بیٹھ کے لیکن جب ہندووں کو پتا چلتا تھا تو نہتے مسلمانوں کو سکھ بلوائی اور ہندو مسلمانوں کی ٹرینوں پر حملہ کر کے نہتے لوگوں کو شہید کر دیتے تھے اور تافن پیدا ہو گیا تھا بدبو پیدا ہو گئی تھی ابھی بھی تصویریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کٹی پٹی لاشیں مسلمانوں کی پڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ لوگ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے سڑکوں میں بے کوروں کفر لاشیں پڑی ہوتی تھی اور گھروں کے گھروں میں لوگوں کو بند کر کے ان کو جلا دیا خواتین کی عزتیں لوٹی مسلمانوں کی بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی اور ان کو کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا یہ دیکھیں گھروں کے اوپر گد بیٹھے ہوئے ہیں جو لاشوں کو نوچتے تھے ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں کتنے بے گناہ لوگوں کا خون ہے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور ہم جو ہیں کتنے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باف سے بچھڑ گئے اپنے خاندان سے بچھڑ گئے تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ آپ سچ کا رستہ اختیار کرتے ہیں ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو نہ بھولتے لیکن ہم پیسہ کمانے کے چکر میں پڑے ہیں جھوٹ کے رستے میں پڑے ہیں کرپشن کے رستے میں پڑے ہیں تو پیارے بچوں اپنی ہسٹری کو جانو سیکھو پاکستان کی قدر کرو پاکستان بننے سے ہم اپنی مرضی سے اپنے علم حاصل کر سکتے ہیں ہم کاروبار کر سکتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں جب ہندوں کے ساتھ رہتے تھے تو مسلمان تو ملیچ وہ کہتے تھے ناپاک کہتے تھے مسلمانوں کو گائے زبا کرنے پر مسلمانوں کو جان سے مار ڈالتے تھے تو پیارے بچوں ہمیں ایک اللہ کو ایک رسول کے رستے کو تھا مینہ چاہیے قدائیہ آرزو میری یہی ہے میرا نور رسیرت عام کر دے علامہ اقوال کا اور قائد اسم کا پاکستان بنائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں سکول میں توجہ سے پڑھیں استاد کی عزت کریں روز کا روز ہم وقت کریں اور کیونکہ ہم خود مضبوط ہوں گے تو ایک پاکستان مضبوط وجود میں آئے گا قانون کی پاسداری کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں وقت میں سوئے جائیں گے بری چیزوں سے دور ہیں اور ورزش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صحت مسلمان تصند ہیں تو پیارے بچوں امید ہیں کہ آپ ضرور اچھے پاکستانی اچھے مسلمان بنیں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے موسیقا